بسم اللہ بسم اللہ رب بشر علی صدری ویسر لی امری وحل رغتا من لسانی وقوه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف اللنبیاء ابن مرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسر محمد والصلاة والسلام علی وحل بیتی الطیبین الطاہرین المحسونین الذین آداب اللہ عنہم ربس وطحرهم تطہیرا لما بعد فقال اللہ العظیم بھی کتاب الحکیم فی اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَدْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ وَاِنْكَانُهُ مِنْ غَبْلُ الْعَفِي وَلَا بِمْ مُدِينِ صَلَوَاتِ نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَت نعرِ حِدْرِ نعرِ صَلَوَاتِ شکرِ اس اللہ کا جس نے سورہ فاتح کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ ساری تعریفوں کا عبدار وہ اللہ ہے جو عالمین کا وحد اللہ شریک رب ہے اللہ نے اس کائنات کو دو عالموں میں تقسیم کرنے کا ادشاد فرمایا ہے ایک کو عالم دنیا قرار دیا ہے اور دوسرے کو عالم آخرت قرار دیا اور آپ ہمیشہ قرآن مجید کی اس دعا کو اکثر تلاوت کرتے ہیں کہ رنبرہ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنہ عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی عذاب سے معافی دنیا میں بھی اسی کا احسان ہے اور آخرت میں بھی اسی کا احسان ہے لیکن کامیاب وہ ہے جو فقط دنیا میں احسانات سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ آخرت کے احسان سے بھی فائدہ جس کی دنیا کامیاب ہو اور آخرت کامیاب نہ ہو آیا وہ نفع میں ہے یا خسارے میں ہے مثلا دنیا کی کائنات کی ساری نعمتیں اس کے پاؤں میں ڈھیر ہوں سونے چاندی کی بھی امبار ہوں زمینیں جائدادیں بھی جرخیز ہوں مال مویشی بھی بہت زیادہ ہو اولاد کے حوالے سے بھی کوئی کمی نہ ہو شاہیاں اس کے قدموں میں ہوں لیکن جب آخرت میں جائے تو وہ سب سے زیادہ ناکام ہو کر جہنم کی نظر ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے یہ بلکہ کامیاب رہا یا ناکام رہا معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی زیادہ ہوں وہ انسان کو نقصان سے نہیں بچا سکتی نقصان اور خسارہ اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب انسان کی آخرت کامیاب ہے اگر دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں تو سبحان اللہ تو تو اچھی بات ہے لیکن اگر دنیا کامیاب نہ بھی ہو آخرت فقط کامیاب ہو تو بھی بہتر اور اچھا نتیجہ لیکن براکس اگر ہو جائے دنیا کامیاب ہو اور آخرت برباد ہو تو یہ شخص سخت خسارے میں ہے اور اس کو زندگی کا کوئی فائدہ آصل نہیں دنیا کا نظام بنانے والا بھی اللہ ہے آخرت کا نظام بنانے والا بھی دنیا کے نظام کے لیے اللہ نے زمین بنائی آسمان بنایا سورج بنایا چاند بنایا ستارے بنائے سمندر بنائے دریا بہائے ہوایں چلائیں زمین کو ایک دانے کو سو دانے میں بدلنے کی طاقت بخشی غرض ہے کہ دنیا کا سارا نظام کس نے بنایا اللہ نے بنایا کیا آپ کو اس دنیا کے نظام میں کوئی کمزوری کوئی کمی کوئی نقص نظر آتا ہے عجی البصر سمرج المصر حلطرام الفطور اللہ قرآن مجید میں چینج کی زبان سے بولتا ہے اور فرماتا ہے پھر اپنی نگاہیں تلاش کر کوئی نقص کہ میری دنیا کی کائنات کے نظام میں تجھے کوئی فطور تجھے کوئی نقص تجھے کوئی خرابی نظر آتی ہے تو جواب خود ہی دیتا ہے ین قلب بلے کل بصر و خاصے ہمبا ہوا حسیر جتنی بھی تو کوشش کرے گا تجھے میرے دنیا کے اس منائے و نظام میں کوئی نقص دھوننے میں کامیابی نہیں سائنسدان کی کوشش ہوتی ہے اس کائنات کو سمجھنے کی اور بہت کو سمجھا ہے سائنسدانوں نے اور دنیا کے چھپے ہوئے رازوں کو ڈھونڈ کر اس نے بڑی بڑی مشینیں ایجاد کی ہیں اور آپ کو فائدہ پہنچا ہے مثلا یہی میرے سامنے لاؤڈ سپیکر پڑا ہے اگر یہ بند ہو جائے تو آپ کے لئے سننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر یہ کھلا رہے تو آپ کے لئے سننا آسان ہوتا ہے یہ آسانی پیدا کرنے والی مشینری سائنسدانوں کی ایجاد کا نتیجہ ہے اور سائنسدانوں نے یہ کہاں سے لیا اللہ کی اس بنائی دنیا کو انہوں نے تلاش کیا محنت کی جستجو کی نتیجہ انہوں نے ایک ایسی چیز دھونڈ لی جس کے ذریعہ ہلکی آواز کو تیز آواز میں بدل کر آپ کے کانوں کی قوت اس سمات کے لئے آسانی پیدا کرنے اور اسی طرح ہر مشینری کو دیکھو یہ کیمرے ہیں یہ بجلیاں ہیں یہ سب کل ہے یہ سارا نکالی ہے اللہ کی کائنات کی نقل کرنے میں جتی ہوئی ہے سائنس اور کچھ نہ کچھ نئے سے نئے ایجادات ہمیشہ آپ کو پیش کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے لیکن اصل اصل کس نے بنائی اللہ نے بنائی اس میں کوئی نقص ہے اس میں کوئی کمی ہے قرآن نے آج سے چوتہ سو سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا سائنس میں جتنی بھی ترقی کرو گے اور بڑے سے بڑے سائنس نامنا ایٹمی سائنس نامنا بن جاؤ گے پھر بھی میرا چیلنج ہے میری بنیری کائنات میں تم کوئی نقص قرآن نے سچ بولا یا نہیں حق بولا یا نہیں اس گواہی کے لئے بواظ بلند سلوات پڑھا سلوات تو ویسے بھی بائے سے عجر و سواب ہے بڑا سواب ہوتا ہے سلوات پڑھنے سے لیکن ایک مرتبہ سلوات پڑھی جاتی ہے کسی عقیدے اور ایمان کی گواہی کے لئے تو میں نے آپ یہ سلوات اس لئے پڑھوا ہی ہے کہ جواہی دو کہ جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے اور بالکل سچ لیکن میں وقت کے مقصر ہونے کی وجہ سے اگلے نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں اللہ نے دنیا تو بنائی آخرت کیوں بنائی دو جہان بنائے نا ایک کا نام ہے دنیا دوسرے کا نام ہے آخرت دنیا تو اس نے ہمارے فائدے کے لئے بنائی روٹی پانی ہر شئے لبسی حل ویسوں دانہ سٹیسوں پوری فصل تیارتی ویسی ہک گکڑ حیثوں پورا درخت تیارتی ویسی بتائیے جو عام کا درخت ہوتا ہے کتنی گکڑوں سے پیدا ہوتا ہے ایک سے کتنے عام دیتا ہے اپنی پوری زندگی میں ہزاروں عام اس ایک گکڑ کی بریات پر آپ کو مل جاتا ہے یہ تیرے کریم اللہ کا عیسان ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ یہ دنیا ہی کافی ہے آخرت کیوں بڑھائی ہے ایک بات دنیا محدود ہے تو کیا آخرت بھی محدود ہے دنیا کے بارے میں تو اس نے خود بتا دیا کہ میں نے اس دنیا کو ہمیشہ نہیں رکھنا ہوں آخر میں نے قیامت بپا کر دینی ہے اور جو کچھ بنایا ہے سارا فلا کر دینا اس بات پر ایمان ہے یا نہیں قیامت ہوگی یا نہیں مطن نہیں تھی بھے اے مطن اس میں کوئی مطن کی بنجائش ہے نہیں ہونی ہے اور یقیناً ہونی ہے کس نے کرنی ہے کہ احمد اللہ نے اللہ نے خود بتا دیا ہے اس کائنات کو بناوں گا تو پھر میں اس کائنات کو مٹاؤں گا اللہ صحیح یہ بڑا ہی جواوی مٹھائے تھا جواب آئے گا میں کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں کروں فیل الحکیم لا يخلوان الحکمہ میں نے دنیا بھی بنائی ہے تو حکمت کے تھا پھر دنیا مٹا دوں گا تو بھی حکمت ہوگی پھر نیا جہان بسا دوں گا تو بھی حکمت ہوگی اللہ بتا تو صحیح کہ ایک مرتبہ بنائی ہے پھر مٹائے گا پھر بنائے گا کیا حکمت ہے اس میں اس میں راز کیا ہے اللہ فرماتا ہے دیکھ تجھے ویسے زندگی بڑی پیاری ہے کیا خیال ہے آپ کا زندگی زیادہ پیاری ہے آپ کو یہ جائدات مربع زمین دے اللہ مربع زمین دے پوری شاہی بہت زیادہ پیاری ہے یا زندگی زیادہ پیاری ہے زندگی زیادہ پیاری ہے تو سرہ غور کیجئے اے زندگی سے پیار کرنے والے بتا تجھے کتنی زندگی چاہیے دا سال کافی ہے سو سال کافی ہے ہزار سال کافی ہے یعنی کیا ہزار سال زندہ رہے کے بعد پھر تو راضی ہی انگارت بسی اللہ کو آخر سہی ہوں میں زندگی لڑکہ نہیں تو خود سے تو زندگی واپس دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا وہ لے لیتا ہے تو تیری مجبوری ہو جاتی ہے ورنہ خود سے کوئی زندگی قرمان کرنے کے لیے تیار نہیں زندگی اتنی پیاری ہے کہ تو دنیا کے سارے نعمات زندگی پر قرمان کرتا ہے زندگی کو نعمات پر قرمان نہیں کرتا حالانکہ اتد سے عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے کہ بل آخر اس زندگی میں ختم ہو جانا ہے کیا خیال ہے موت آزی یا کہنا آزی آزی بتا نہ ہو موت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا تو یہ بتائیے اگلا جہان ہوگا آخرت ہوگی وہاں زندگی ہوگی یا نہیں آخرت میں بھی زندگی ملے گی یا لا شاید میرہ حسن رسول اکرم نے اگلی زندگی کو منوانے پر بڑی محنت کی ہے رسول جس زمانے مبعوث پر رسالت ہوئے تھے اس زمانے میں سارے مکہ والے تقریباً سوائے تھندے کفرات کے اگلی زندگی کے منکر تھے آخرت تو ماننے کے لیے تیار نہ تھے ایک عرب بدو کبرستان سے ایک ہڈی ڈھونڈ کے لے آیا جس میں ہڈی کی شکل تھی ہڈی والی طاقت نہیں تھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو کوئی ایسی ہڈی کبرستان سے مل جائے جس کی شکل ابھی ہڈی والی ہو لیکن اس کی طاقت ہڈی والی وہ لے آیا رسول اکرم کے سامنے اس نے ہڈی کو اپنے ہاتھ پر رکھا اوپر دوسرہ ہاتھ مارا اس کو مسئلہ وہ ایک پورڈر سے بن گئی پھر اس نے پھونکا مارا وہ پورڈر اڑ گیا قَالَ وَمَنْ يُحْيَ الْحِدَامَ وَحِيَ الْحَمِيمِ سورہ یاسیم کہہ رہی ہے کہ اس نے رسول کو خطاب کر کے کہا کون ہے جو اس قسم کی کیس کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے جس کا آپ نام و نشان بھی نہیں رہا آگے جواب آیا قُلْ يُحْيَ الَّذِي أَنْشَآهَا أَفْلَ مَرَّا میرا بی بی اس کو جواب دو وہی دوسری زندگی دے سکتا ہے جس نے پہلی دی تھی جب پہلے کچھ بھی نہ تھا اور اس نے زندگی دے دی تھی ہم انہوں نے بھل پاورڈر دے زندگی تو وہ دے سکتا ہے تو رسول اکرم نے ان بددو قسم کے عربوں کو کہ جو کسی کی بات سننے کے لیے یہ تیار نہیں تھے ایسے مضبوط دلائل دیئے اور قرآن نازل ہوا جس کے بعد انہیں انکار کی گنجائش ہے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسری زندگی جو اگلے جہان میں آپ سب کو ملنے والی ہے ساراں کو ملسی یا کہیں جائیں گے فقط مسلمانوں کو ملے گی یا غیر مسلمانوں کو ملے گی ذرا تھوڑے سوچ کے رسائے اگلے جہان میں فقط اللہ کو ماننے والے دوبارہ زندہ ہوں گے یا اللہ کے منتر بھی دوبارہ زندہ ہوں گے رسول پر ایمان رکھنے والے دوبارہ زندہ ہوں گے یا رسول کا انکار کرنے والے بھی دوبارہ زندہ ہوں گے علی کی ولایت کو ماننے والے دوبارہ زندہ ہوں گے یا علی کے دشمن بھی دوبارہ زندہ ہوں گے جی تو کہ ہم علی کی ولایت کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں ذرا دیکھ اس دنیا میں کہ علی کی ولایت کتنی عظیم چیز ہے ہر ایک کو دوبارہ زندگی ملے گی کتنی نہیں میرے خواہلے ایک صدی کافی ہو داہ صدیان جواب یہ اتنی زندگی ملے گی کہ تیرے ہن سے ختم ہو جائیں گے زندگی رہ گی یہ عرب کھرب پدم شدم یہ سارے پیچھے رہ جائیں گے زندگی ختم نہیں ہوگی اولائق اصحاب الجنہ ہم فیہ خالدون وہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ ہمیشہ لگل تو ہن پاس ہے جہنت میں بھی ہمیشہ نہ ان کی زندگی ختم ہوگی نام کی زندگی ختم ہوگی ذرا تھوڑا سا وقت تو نہیں ہے ایک جملہ بول دیتا ہوں جہنم میں جلیں گے یا نہیں جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں جلیں گے یا نہیں جلیں گے آگ ہے نا اولائے کا اصحاب النار نار کمان عربی میں آگ ہے ہم اسے جہنم کے لفظے بولتے ہیں وہ تو نام ہے اصل تو سارے آگ میں جائیں گے جتنے جہنمی ہیں وہ کس میں جائیں گے آگ میں جلیں گے یا نہیں پھر ہمیشہ کیسے رہیں گے یہاں جو آگ میں چیز جلتی ہے وہ بھئی ختم ہو گئی راہ ہو گئی سوا بڑھ گئی گئی نہ ختم ہو گئی تو یہ کیا ہوگا جہنم میں بھی جائیں گے ہمیشہ بھی رہیں گے بھائی جیسے ہمیشہ راہ سے یہ میں جیسے گئے سوچنے کی بات ہے جواب یہ آتا ہے جلائے گی جہنم کی آگ مارے گی نہیں یہاں تو آگ جلاتی ہے تو مار دیتی ہے یہاں کے جلنے کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے لیکن کیا تیرا مالک قادر ہے اس بات پر یہ نہیں کہ جلائے صحیح موت نہ دے یہ بات سمجھنا بھی آپ کے لئے مشکل ہے لیکن ماننا ضروری ہے کیا خیال ہے منیس ہو یا نہ منیس ہو جو جہنم میں جلیں گے وہ مر کے ختم ہو جائیں گے یا جلنے کے لائق رہیں گے کہیں گے تو در تکلیف ہوگی یا نہیں تو عذیت ہوگی یا نہیں جب ہوگی تو زندگی ہوگی تو رہوگی زندگی نہ ہو تو کیا عذیت ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کی آگ اللہ نے ایسی آگ منائی ہے جو جلاتی ہے مارتی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے موت کا مالک آگ نہیں موت کا مالک کون ہے اللہ ہے اگر وہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ آگ جلائے صحیح لیکن مارے نہیں کتنا بڑا مجرم ہے وہ جو ہمیشہ جلے اور مرے نہیں ہمیشہ جلے یہ دس سال جلے اور ہر نمی کیونکہ اولائے کا صحاب و نار ہم فیہا خالد ہون آیت اور گرسی کی آخری آیت یہی ہے اولائے کا صحاب و نار ہم فیہا خالد ہون اس کے مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بڑا پکا نظام بنایا آخرت کا تو ہر دنیا والا آخرت میں جائے گئے یا نہیں وہ جہنم میں جائیں گے یا نہیں کیوں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جہنم سے بچانے کے لیے کوئی نظام بنایا ہے جنت بھیجنے کے لیے کوئی نظام بنایا ہے جو اس نظام کے مطابق زدی گزارے گا وہ جنت جائے گا اور جو اس نظام کے خلاف زدی گزارے گا وہ جہنم جائے گا وہ نظام کتنا اہم ہے وہ نظام جو تجھے یا جنت لے جاتا ہے اور اس کی مخالفت تجھے جہنم لے جاتی ہے وہ نظام کس نے بنایا ہے مل جول کر ہم نے بنایا ہے اسمبلی میں بھی کٹھے ہوئے تھے اور ہمیں وہ نظام بنایا نہیں اس نظام کا خالق بھی اللہ ہے کائنات کا خالق بھی اللہ ہے دنیا کا خالق بھی اللہ ہے آخرت کا خالق بھی اللہ ہے اور اس نظام کا خالق بھی اللہ ہے اس نظام کو دین کہتے ہیں اس نظام کو کہتے ہیں دین جو دین کے مطابق چلے گا وہ جنت والا اور جو دین کے خلاف چلے گا وہ جہنم والا دین حضرت آدم نے بھی پیش کیا یا نہیں حضرت نو نے حضرت ابراہیم نے حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے سارے انبیاء اسی دین کے پیغمبر تھی ٹھیک ہے لیکن بتائیے آخری پیغمبر کی شان سب پیغمبروں پر بھاری ہے یا نہیں ہمارے نبی کی شان سب نبیوں سے افضل ہے اشرف ہے سید و سردار ہیں سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ایک محمد کے برابر نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تو جواب یہ ہے کہ اس دین اسلام کو اللہ نے سارے نبیوں کے دین سے افضل بنایا جس طرح نبی نبیوں سے افضل ہے جسی طرح دین اسلام باقی تمام عدیان سے افضل ہے اور اس افضل دین کے لیے اللہ نے افضل نبیوں کو بھیجا اشرف سردار کو بھیجا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سب سے آخری نبی بنایا اور اس کی اہلِ بیت کو سب سے آخر میں بھیجا اور ان اہلِ بیت کی یہ ذمہ داری لگائی کہ میں دین نازل کروں گا ایک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دین پیش کریں گے لیکن اس دین کو میں نے قیامت تک رکھنا ہے اور قیامت تک جتنے شیطان دشمنی کریں گے اے اہلِ بیت محمد تمہاری ذمہ داری ہوگی ان کو شکستو اور میرے دین کو زندہ ہوگی کیا خیال ہے یہ ذمہ داری اہلِ بیت ہے رسول نے پوری کی یا نہ کی جی وہ تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے اور پھر اہلِ بیت میں کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں انما یرید اللہ لَيُذْهِمَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتُ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ یہ اہلِ بیت کی شان میں آیت تتیر نازل ہوئی ہے ایک چادر گریج جمعت ہے یا نہیں جب یہ آیت تتیر نازل ہوئی تو اہلِ بیت کسا چادر کے نیچے تھے یا نہیں اس چادر میں کتنی عورتیں تھیں ان اہلِ بیت میں کتنی عورتیں بتا وہ ایک کتنی بھاری ہے سب پہ بڑی بڑی خواتین جیسے ابھی ذکر کیا کیا جا رہا تھا مرحان صاحب ذکر کر رہے تھے حضرتِ آسیہ کا ذکر کر رہے تھے حضرتِ دیگر خواتین کا ذکر کر رہے تھے لیکن ان تمام خواتین میں سیدتو نساء العالمین جتنی ہیں عالمین کی عورتوں میں سے سب سے افضل اور صداق خاتون کون ہے؟ حضرتِ فاطمہ زہرہ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ جو دین انہوں نے بچایا ہے وہ سب سے بڑی خدمت ہے بے شک ہر آخاتون نے اپنے اپنے مقام بھرتے آسیہ نے کوئی معمولی مقام نہیں پایا فیران کے گھر میں رہ کے مومنہ رہی اور آخر میں جب فوت ہونے لگی تو دعا کرنے لگے اللہ مجھے اپنی جنت تو دکھا روح نکلنے سے پہلے میخیں ٹھوکی ہوئی تھی بدن میں ایک تختے پہ تڑپ رہی تھی لیکن دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے ابھی زندگی میں ہی اپنی جنت لکھا اللہ نے پردے ہٹائے اور آسیہ کی روح اس وقت تک نہیں نکلی جب تک اس نے جنت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے نہیں دی کتنا بلان مقام حضرتِ آسیہ کا جو فراؤن جیسے خبیص کے گھر میں زندگی گزار کی رہی اگر ایک خاتون فراؤن جیسے کے گھر میں زندگی گزارے وہ آسیہ بن سکتی ہے لیکن پھر بھی فاطمہ جیسی تو نہیں ہے سیدہ تو نساء العالمین تو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کیوں کہ زہرہ نے دین بچانے میں اور دین کو ہم تک پہنچانے میں جو کردار انجام لیا ہے وہ کسی خاتون میں انجام اور فقط خل نہیں اپنی پوری احل البیت کو دین پہ گرمان کی اگر غور کر رہے تھے آپ زہرہ نے اپنے بابا کے مسائب بھی دیکھے اپنے شوہر کے مسائب بھی دیکھے اپنے بیٹوں کو مسائب میں دیکھا اور اپنی بیٹیوں پہ دیکھا کتنی عظیم ہے وہ خاتون جس کے بابا سید الانبیاء ہو جس کے شوہر سید الاؤسیاء ہو جو خود سید النساء ہو اور جس کے شہزاد سیدہ شہباب احلیل جنہ مسائب بھی جملہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ختم ہو گیا حضرت زینب قورا سلام اللہ علیہ کا جب امیر المومنین نے اپنے داماد حضرت عبداللہ ابن جعفر سے نکاح کیا روایت کے مطابق نکاح خسیغہ پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ سے کہا بیٹا میں تمہیں ایک وسیعہ کرنا چاہوں اب عبداللہ دولہ تھے داماد علی ہو چکے تھے بھدی یہ تو پہلے تھے اب داماد بھی ہو چکے تھے جب کہا میں آپ کو ایک وسیعہ کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے عرف کے مطابق تو نکاحوں کی محفل میں موت اور وسیعہ کی بات مناسب نہیں ہے اب تو خوشی کرنے رہے اب کیوں تو انہیں موت کی بات شروع کر دی ہے لیکن چونکہ علی کے نزدی دین کی عظمت اتنی بلند تھی کہ انہیں وہاں بھی وسیعہ کرنا پسند کی عبداللہ بیٹا میں تو یہ وسیعہ کرنا چاہتا ہوں عبداللہ حمدان گوش ہوئے کیا وسیعت ہے مولا جواب میں کرنا چاہتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ یہ میری زینب آج سے پہلے میرے اختیار ہے اب جب میں نے اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اس کا حاقت تیرے ساتھ کر دیا ہے تو شریعت کہو گی تو مطابق اب تیری دہریز سے باہر نہیں نہیں کر سکتی جب تک تو ہی حضرت نہ دے لیکن میں وسیعہ تجھے یہ کرتا ہوں ایک دن ایسا آئے گا جب میرا حسین کسی سفر بجانا چاہے گا اس دن اگر وہ ان کو ساتھ لے جانا چاہے تو میری وسیعت ہے میری زینب کو اجازت دیتے تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کس سفر کی طرف مولا اشارہ کر رہے تھے کیا مولا نہیں جانتے تھے یہ سفر کربلا ہوگا اور کربلا میں کیا ہوگا اب باس مارے جائیں گے علی اکبر شہید ہو جائیں گے علی اسکر تڑپا دیے جائیں گے کوئی زندہ نہ رہے گا سارے شہید ہو جائیں گے حتیٰ کہ امام حسین کی گردن پہ بھی شبہ کے خجر چل جائے گا اور پھر آواز آئے گی لوتو تبرکات علی و مدود کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو اور روایت کے مطابق درندے ہاتھوں پہ لیے نیزے ٹوٹ پڑے گے ان خیموں پہ جن میں زینب اور برسوموں سکینہ اور فاطمہ بیٹھی ہوں گی اور ایک روایت کہتی ہے کہ بیمی فاطمہ بندر حسین فرماتی ہے میں اس وقت خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی جب درندے ہاتھوں میں لیے نیزے ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے مجھ سے اور کوئی چارہ نہ چل سکا تو میں نے میدانے کربراہ پہ دوڑنا شروع تھی پیچھے ایک فوجی جزیدی ہاتھ میں دیا نیزہ بی بی کے پیچھے دھوڑا بس پہلے میں سمجھتا ہوں خود ہی سوچئے آگے زہرہ جائی ہو پیچھے یزیدی فوجی ہو اس کو خون بھی لگا ہوا ہو سارا دن میں قتل کرتا رہا ہو اب وہ پیچھا کر رہا ہو رسول کی بیٹی کا اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی ہو اور بی 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 بھی خیم سلہ ہو اس پر بات سوائے چاہتا کہ ہم کوئی شہر نہ ہو اور وہ پیچھا کرے بتائیے بی بی جائے تو کتن جائے بچائے تو کیسے بچائے اس لیے بی بی کتنی دیر دوڑتی کیاں تھی قدم دوڑی ہوگی کہ نیزہ پشت مجھے لگا نیزہ کا لگنا تھا بی بی زمین پر گری اور حالت الرشی میں چلی گری پھر کیا ہوا تھوڑی دیر بعد پھوپی نشانہ ہلایا آؤ میری بیٹی اٹھو تاکہ پیچھے خیموں کی طرف جائیں بی بی نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے کہا پھوپی امام کوئی کپڑے کا ٹھکڑا ہے جس سے میں اپنے نگزہ کی فضل کروں یعنی بی بی کی توجہ اپنے سار کی طرف پہلے گئی پھوپی کی طرف باگ لے گئی پوچھا کوئی کپڑے کا ٹھکڑا ہے جس سے میں اپنے سارے مدیان کا پندہ بناوں اس وقت پھوپی نے کہا انظری علیہ بیٹی مجھے دیکھ تو تیری پھوپی بھی تو تیری طرح بے چادر جتی گئی ہے چادر تو میری بھی اتن چکی ہے میں آپ سے فقط یہی یاد کر کے اب ختم کروں گا پتا کس کی وسیعت کر رہے تھے مولانی کس چیز کی وسیعت کر رہے تھے کیا چانتے نہ تھے چادر میں لڑھے گی ہاتھوں میں رسیاں ہوگی گلے میں بدھی ہوگی بادار ہوں گے دربار ہوں گے اور رسول کی بیٹیاں ہوگی اور زہرہ جانیاں ہوگی یہ سارا ظلم اسیطم کیوں برداشت کیا گیا حالت کہ بدعا کرتے پورا نگر تباہ ہو سکتا تھا لیکن بدعا کر کے اپنے آپ کو تو بچا سکتی تھی لیکن دین کو بچانے کے لیے بدعا کا سارا نہیں لیا گیا دین کو بچانے کے لیے قربانیوں کا سارا لیا گیا ہے صبر و حل کا سارا لیا گیا ہے ان کی قربانیاں اور ان کا صبر آج ہمارے لیے عظیم دین کو بچا کے کہا ہے اس لیے ہمیں جہاں ان عظیم ہستیوں کی عظمت کا ادراک ہونا چاہیے وہاں اس دین کی عظمت پر بھی ایمان ہونا چاہیے اس لیے جتنا آل محمد کے فضائل ہیں اس کی سننے اور پڑھنے کے باوجود دین حق پر عمل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی آباد ہو جائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین خدا اندہ باقی محمد و آل محمد علیہ السلام تجھے واسطہ سید الانبیاء کا واسطہ سید الاؤسیاء کا واسطہ سیدت النساء کا واسطہ سیدہ شباب حل الجنہ کا اور ان کی تمام اولاد تاہرین کا ملخصوص مولا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرد شہیر کی عظمت کا واسطہ ہماری مجانس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہمیں ہر قسم کی مشکل سے آزادی عطا فرما مشکل دنیا بھی ختم فرما مشکل آخرت بھی ختم فرما مریضوں کو شفاہ عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نتیب فرما بے روزگاروں کے روزی میں اضافہ فرما باہمی الفتوں میں اضافہ فرما محبتوں میں اضافہ فرما دفاع کو افتراک کا خاتمہ فرما شر شیطان سے محفوظ فرما شر دشونان سے محفوظ فرما دشونان آل محمد کی چانے زلیل و رسوا فرما اور ہمیں آل محمد کے نقشے قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما جینے تو تیرے دین کے مطابق مرے تو تیرے دین کے مطابق اٹھیں تو تیرے دین کے مطابق خدا اندہ ہم سب کو منور عباس بیمار ہے نہ اسپتال ایڈمیٹر میں بتایا جا رہا ہے کہ منور عباس مری رہیں آپ سب سے پی لیں مل کر دعا کریں خدا اندبننان منور عباس کو شفائے کامل و عجل دا فرمائے بحق زہرہ و عبیہ و بعلیہ و بنیہ والسرد مستوضع فیہ سلواتک علیہ مجنعین اللہ مرحمنا بن رحمتک منصرنا بن نصر محفظنا بن حقزک فی فضلک و رحمتک یا رحم الواحمین باواز بلند السلام